اسلام علیکم وزیس ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور آج ایشوہ گنڈا کے حوالے سے میری یہ ویڈیو ہے اور ایشوہ گنڈا جو ہے وہ اورل فام میں بھی آتی ہے اور آئیل فام کے اندر بھی ایشوہ گنڈا ہے ایشوہ گنڈا جو ہے یہ ایک آئیور دیکھ میڈیسن ہے اور آئیور دیکھ میڈیسن کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہربل یا آئیور دیکھ میڈیسن ہوتی ہے ان کے سائیڈ ایفٹسوں میں وہ کافی حد تک کے کم ہوتے ہیں تو آج کی یہ بات جو ہے وہ ایشوہ گنڈا آئیل کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ایشوہ گنڈا آئیل جو ہے وہ آپ کی سٹیمنا کو بڑھاتا ہے آپ کے سیکس درائیب کو بڑھاتا ہے آپ کی ڈیزائر جو سیشوہ ڈیزائر ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے اور کس طرح سے آپ کے جسم کے اندر جو ہے کوئی شعبت پیدا کرتا ہے اور آپ پراپر انٹرکورس کرنے کے قابل بن سکتے ہیں ایشوہ گنڈا جو ہے وہ ایفروڈائس ہے کہ ایفروڈائس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک اسی نیچرل چیز سے جو مرد میں بھی استعمال ہو اور فیمیل کے اندر بھی جو ہے وہ استعمال ہو تو یہ آئیل جو ہے وہ آپ مردوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فیمیل کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں یہ آئیل جو ہے وہ مساج کرنا پڑے گا اگر مرد کا اس وقت تناسل ہے یا جس کو نفس کہتے ہیں پینس کہتے ہیں تو اس کی مساج ہوگی ایشوہ گنڈا آئیل کی داریٹلی آپ کے پینس کے اوپر یہ کسی بھی کیریئر آئیل سے مکس کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے بلکل بھی یہ آئیل لے کر اور پہلے جو ہے وہ جو پینس ہے اس کا جو اپر ایریا ہے اس اپر ایریا کے اوپر تین فنگر سے جو ہے وہ اس کی سلائٹلی جنڈلی سافٹلی مساج کرنی پڑے گی پھر جو ہے وہ رائٹ ایریا کے اوپر پھر لیفٹ ایریا کے اوپر پھر لوور ایریا کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ تین اگلیوں کا جو ہے وہ ایک سرکل بنا کر اس میں پینس ڈال کر اس کے بعد جو ہے وہ آستہ آستہ یہ مساج اس طرح سے کرنی پڑے گی اور جب ہیڈ آ جائے تو ہیڈ کو پکڑ کر اس کو کھینچنا آئے اوپر کھینچنا آئے سیدھا کھینچنا آئے نیچے کھینچنا آئے رائٹ کے اوپر کھینچنا آئے لیفٹ کے اوپر کھینچنا آئے تاکہ آپ کے پینس کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہو اور آپ کی جو ویسلز ہیں پینس میں وہ نرم اور ملائم ہو اور آپ کی ویسلز کے اندر جو ہے وہ زیادہ کیپیسٹی پیدا ہو کہ وہ بلڈ لیں اور جتنا زیادہ وہ بلڈ سک کریں گی جتنا زیادہ وہ بلڈ کو کھینچیں گی اپنے طرف تو اتنی زیادہ آپ کے اندر جو ہے وہ گریشن پیدا ہو سکتی ہے یہ آئیل جو ہے یہ اگر آپ سر میں ڈالیں گے سر کی سلولی گریجولی مساج کریں گے تو یہ آئیل آپ کے اسٹریس کو ڈکریز کرتا ہے سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے میمریک پاور میں بہتری بناتا ہے انگزائٹی ہو ڈپریشن ہو اس میں کافیت تک بہتری جو ہے وہ کرتا ہے اور اگر رات کے ٹائم پر آپ یہ سر میں ڈالیں تو یہ سلیپ کی کوائلٹی میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کے بلڈ شگر کی لیبل کو کم کرنے میں اس کا بہت زیادہ تک کام رول ہے اور کچھ کینسر کے اسے ٹائپس ہیں جن ٹائپس کے اندر جو ہے وہ کنسر سیلز کو جو ہے وہ یہ ڈیمیج کرتا ہے اور کنسر کی جو گروہت ہوتی ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی اندلانے میں اس کا بہت زیادہ حد تک کام رول ہے تو اس کے جو سائیڈ ایپیٹس ہیں یہ اگر اورل فارم میں آپ لیں ایشوہ گندہ تو ہومنڈنگ ہو سکتی ہے ڈائرہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آئیل فارم میں آپ لیتے ہیں یعنی لوکل ایپلیکیشن کے طور پر ٹوپیکل ایپلیکیشن کے طور پر تو اس کے زیادہ طور پر ایسے سائیڈ ایپیٹس نہیں ہیں اورل لینے پر جو ہے وہ بھلٹ شگر جو ہے وہ تھوڑی لو ہو سکتی ہے اور یہ خیال رکھیں کہ اگر ہائپر تھائرائیڈزم کی کنڈیشن ہے تو اسی کنڈیشن میں آپ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ ہائپر تھائرائیڈزم کی اندر اگر آپ یہ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو تھائرائیڈ ہارمون کے اوپر کافیت تک بے ڈیفیکٹ پڑھ سکتا ہے پریگننسی میں یا فیڈنگ کے ٹائم پر جو ہے وہ آپ یہ استعمال نہ کریں یا کسی بھی سیڈیٹیو ڈرگ جو ہے ناشی آور ڈرگ ہے جو انجولائٹک ڈرگ ہے جو انٹی ڈیپریسن ڈرگ ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس کے ڈراپ ایکس کافیت تک ہے واقع ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں کسی دوسری ٹاپے کے ساتھ آزر ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم